باب اگیارہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے جو مرد سر ڈھکی ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے اور جو عورت بے سر ڈھکی دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر مڑی کے برابر ہے اگر عورت اوڑنی نہ اوڑے تو بال بھی کٹائے اگر عورت کا بال کٹانا یا سر مڑانا شرم کی بات ہے تو اوڑنی اوڑے البتہ مرد کو اپنا سر ڈھکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے اس لئے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے اور مرد عورت کے لئے نہیں بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں تم آپ ہی انصاف کرو کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے کیا تم کو طویعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے کیونکہ بال اسے پردہ کے لئے دیئے گئے ہیں لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خدا کی کلیسیاؤں کا لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا اس لئے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیہ جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں اور میں اس کا کسی قدر قیر بھی کرتا ہوں کیونکہ تم میں بیداتیوں کا بھی ہونا ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون سے ہیں پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اصائے ربانی نہیں ہو سکتا کیونکہ کھانے کے وقت ہر سخت دوسرے سے پہلے اپنا آشا کھا لیتا ہے اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں یا خدا کی کلیسیہ کو ناچیت جانتے اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو بھائے تم سے کیا کہوں کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں میں تعریف نہیں کرتا کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون ایسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شگر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا آہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں قصروار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو آزمہ لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سبب سے تمہیں بہترے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے لیکن خداون ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں پس اے میرے بھائیو جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے تاکہ تمہارا جمع ہونا سزا کا باعث نہ ہو اور باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا